موسیقی اسیمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں اور حکومت نے کمر کسلی ہے کہ ہم الیکشن اگر ہوتے ہیں تو بھی ہم الیکشن کنٹیسٹ کروائیں گے اور اگر تحریک ایدم کے ذریعے ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم لے آئیں گے پنجاب کی سیاست کس طرف جائے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اب بات کی جا رہی ہے کہ ہم ریشیا سے ہم ڈسکاؤنٹڈ ریڈ پر ہم ایلین جی ہم گیس ہم پیٹرول ہم ڈیزل ہم سب لیں گے یہی بات سابق و عمران خان صاحب نے بھی کی تھی لیکن چلے دیر آئے درست آئے یہ کب سمر عوام تک جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے اس پر کہ ابھی تک جو ملک کے معاشی معاملات ہیں وہ جوں کہ تو ہیں ابھی تک کوئی اس میں امپروومنٹ نہیں ہوئی دوسری جانب صاحب کو عمران خان صاحب ابھی تک جو ان کی جلسے جلوس کی سیاستیں اسی پر وہ یقین رکھ رہے ہیں کہ اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں البتہ جو مبسری نے ان کا کہنا ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل کرنا اتنا آ سچوانی صاحب آپ کا تعلق پاکستان تیری کے نصاف سے بہت شکریہ سلیم صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے حکومتی موقف پر آپ بات کریں گے حکومت کی کیا سروسزیں ہیں سید اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں تو کیوں نہیں بات کر رہے آپ تو کل آپ کی یہ خواہش تھی کہ خان صاحب میسا کے معیشت کے لیے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں شہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے یوٹن نہیں لیا یہ نہیں نہیں عمران خان صاحب نے دوسرے دنی اپنی بیان دے دی اور چینج یوٹن انہوں نے لیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی تھی کہ میں مذاقرات کروں گا جو نا دوسرے دنی یوٹن تو انہوں نے لیا ہم نے دوڑی یوٹن لیا نہیں وہ کہہ رہے میں بات کرنے کے لیتا ہے یار اگر پاکستان کی معیشت پر برا وقت ہے اور اگر میرا بیٹھنا حکومت کے ساتھ تا ہے تو میں بیٹھنے کے لیتا ہے یار ایسا نہیں ہے انہوں نے پہلے د کہا تھا دوسرے دن انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہم کہ جی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مذاقرات کروں گا جی میں یہ اسی دن مریم اور انزیب سے لے کر رانہ سنولہ اور دیگر آپ کے جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب سوری انتظار کریں دوہزار تائیف کا نہیں وہ انہوں نے یہ بات کیے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور آپ انتظار کریں ہم اور میرے خیال سے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ابھی دیکھنا دن گزرتے 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 اب کتنا مہینے آپ آ چکے ہیں نا وہ ہم آپ نے کہا کہ اسمبلیہ میں تحلیل کر رہا ہوں ہم تین دن مانگل عوام سے اس کے بعد اسمبلیہ تحلیل تحلیل نہیں ہوئی بلکہ پرویز علاہ صاحب نے تو انٹرویو دیا ان کی بیٹے نے انٹرویو دیا اور انہوں نے تو وہ دوسرے پڑورہ بقت کھول دیا کہ ہمیں تو کہا تھا آرمی چیف صاحب نے صاحب کا آرمی چیف صاحب نے کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں پیٹی اے کے ساتھ آپ آسانی رہے گی آپ کو نا اس کے دوسرے ان کے والد صاحب آتے ہیں وہ انٹرویو دیتے ہیں نہیں نہیں کہا تھا لیکن اس طرح سے نہیں اس طرح سے کہا تھا پھر وہ انٹرویو دیتے ہیں کہ جی بعد یہ کہ جی مارچ تک تو کوئی حالات نہیں ہے اس کے نا اور مارچ تک الیکشنز تحلیل اسمبلیہ نہیں ہو سکتی ہیں ان کے بیٹے فرمانے لگے کہ نہیں جی ہم تو بجٹ پاس کرا گے نا اس کے بعد ہم سوچنے کے اسمبلی تحلیل ہو تو مسئلہ ہے کہ ابھی تو ان کے آپس کے اندر پرابلم پیدا ہوئے ہیں جو نا اسمبلی تحلیل ہو نہیں سکتی ہیں اور جس کے وجہ سے عوام کا جو ہے اب اعتماد اڑتا جا رہ ہے اور اس کا گصہ عوام نے لکا لیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر ہم کہ تیس پرسنڈ انہیں جو نا وہ وہاں ان کی جیت ہوئی ہے ہم اور وہاں پہ آزاد امیدوار جس میں بہت بڑی ایکسری ہے جو نا نون لکھی ہے ہم اور جو وہ کامیاب ہوئے ہیں وہاں کے آپ کے قائد سابق وزیر آدم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے پورا اختیار دے دیا ہے سابق اس کے دراصف علی زرداری کو پھر جب انہوں نے آسمہ جھانگیر کو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ بہ بہت سے ایسے راز ہیں میں پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تو آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں اب حکومت کی تمامی لوگ یہ آپ کے ہیں آپ ایک ساتھ چل رہے ہیں فیصلہ ہی سارے آسف علی زرداری کر رہے ہیں کون سے وہ راز ہیں سر بتائی دے پھر عوام کو نہیں راز ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ عاصف زرداری صاحب کو پتا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا کیا راز ہے اب آپ سر خان صاحب وہ کہہ رہے خان صاحب کے متعلق میں بہت راز ہے لیکن وہی وہی میں نے کہا نا کہ وہ عاصف زرداری صاحب کو پتا ہوگا وہ زیارے بڑے ہیں ہمارے اور اس ٹیم زیارے آگر نمیہ نوازشی صاحب نے انہیں اختیارہ دیئے ہیں آپ کے بلے ہیں اور یہ بلے ہیں میں سننا تھا نہیں سن لے نا ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں کہا کہ بھی آپ یہ ہمیں جو مصروف ہیں جو یہ اس قسم کے کام نہ کریں گے نہ کرتے ہیں آپ کے بڑے عاصف علی زرداری نے کہا تھا مگیا تیرا شو نواز اپرانی باتیں ماضی کی باتیں وہ تو عمران خان نے بھی کہا انہوں نے اس کے بارے میں کہا انہوں نے کہا پرویزلائی کو ڈاکو ہیں ٹھیک ہے نا جی انہوں نے کہا ان کی جی نیپیاں چین کرتے رہے ہیں تو اب یہ یہ تو ماضی کی بات ہیں اگر دیکھیں پی ڈی ایم آج جو بنی ہے اس میں اگر ایک سو جو اکٹھی ہو چکی ہے مختلف پارٹیز کی ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ان ملک کے لئے اور میں تو عمران خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ ملک کے بڑے لیڈر ہیں اور وہ پاکستان میں اس time دیکھیں ہم اپنی سیاست نہ کریں مانتے ہیں جو بڑے لیڈر نہیں بالکل بڑے لیڈر ہیں میں مانتا ہوں اور دوسرا یہ کہ آج یہ ملک جو نا ہمارا جس تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہماری محشد اسی time مضبوط تو سکتی ہے میں نے پہلی بھی کہا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سیاستدان تمام اکٹھے ہوں گے اور دیکھے بازے کل آپ اس line show میں اپنی قیادت کو کہیں گے کہ اس پاکستان کے بڑے لیڈر اس فارمر وزیر آزم کے لیے جو یہ زبان عصبال کی جا رہی ہے بلکل 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 نہیں ان کے ساتھ بلکل بات کرنی چاہیے بات بٹھانا چاہیے انہیں کیونکہ دیکھیں جب عوام عوام اس time پریشانی کے اندر ہیں یہ فثنہ ہے یہ فساد ہے یعنی دیکھیں بعضوں نے وہ حدومتوں کا تو یہ ہے یا نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر عظم جب عمران خان تھے انہوں نے بھی بڑی باتیں کی رواشف صاحب نے بھی کی سب نے کی سب کو دودھ کا دھولہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ نا سب نے ایک دوسرے اخلاف باتیں کی لیکن آج اگر اس ملک کے لیے اس پاکستان کے عوام کے لیے اگر ہمیں مضبوط ہونا پڑے تو سب کو دل کھلا رکھنا چاہیے اور دلہ میں کہتا ہوں عمران خان کو فوری طور پہ کہنے چاہیے یہ محشت ہماری طبعہ اور یہ اس ملک کے لیے اس پاکستان کے عوام کے لیے میں خود مذاکرت کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ یہی جواب دینے چاہیے شہباز شریف صاحب کو اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کا دیکھیں چند لوگ ہیں یہاں پر دیکھیں میں آج میں بڑا یہ اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں آپ کے چینل سے کہ چند لوگ ہیں جو وہ نہیں چاہتے ہم کہ عمران خان اور نواز شریف کٹھے بیٹھیں اور مذاکرت کریں کون چند لوگ نہیں وہ ہے وہ بتائیں نا نہیں در پردہ لوگ ہیں نا کافی لوگ ہیں جو نہیں نہیں چاہتے اچھا دیکھیں ہمارا دیکھیں پاکستان اسٹم جو ہے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں ایک اچھا آرمی چیف مل چکا ہے ہم جو سیاست سے بالکل الگ تلاگ ہے ہماری آئی ایس آئی جسے لوگ بدرام کرتے تھے آج وہ سیاست کے اندر کوئی انوائلمنٹ نہیں ہے ان کی ہم تو یہ حالات دیکھتے ہوئے ہمارے تمام سیاستانوں کو چاہیے کہ آج دیکھیں کراچی شہر کو آپ دیکھ لیں کراچی شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے چلے میں آتا ہوں سر آپ وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب کو بڑا لیڈر تسلیم کر رہی ہے نون لیگ اچھی بات نہیں ہم نون لیگ کے اخلاق آشمی صاحب جو بیوری کراچی کے بڑے وہ لیڈر تسلیم کر رہے باقی نون لیگ نے ان کی مذاکرات کی دعوت کا کیا حال کیا وہ سب جانتے ہیں اور سارا ان کی تفیلات ایک ایک ان کے لیڈر کی شہباز شریف سے لے کے دیگر تمام لیڈران کی موجود ہیں ان کے تمام بیانات آن در ریکارڈ موجود ہیں مولانا فضل رحمان نے بھی کہا کہ آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے جی بالکل ان کا بھی یہ بیان آن در ریکارڈ موجود ہے اور دیکھیں مذاکرات یہ کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ملک کی بہترین کے لیے تو کچھ کر رہے ہیں ملک کو تو ڈوب ہوتا جا رہے ہیں یہ لوگ جی ڈی بی گروت کہاں پہنچ گئی یہ منس میں پہنچ گئی ہے ڈیزرب فنڈ آپ کے ختم ہو گئے ہیں رشیا نے آپ کو ڈسکونٹ پہ تیل دینے سے منع کیا کر دیا ہے معنی نہیں کیا کترتی منا نہیں کیا منا نہیں کا ایک منا میری بات مکمل ہو جا پھر میں آپ کو آپ کے بات پہ بی آتا ہوں معنی نہیں کیا پہ بھی آتا ہوں میں رشیا نے جو ملا ہے آئل کے اوپر انٹرنیشنل مارکن میں جو اس وقت سیونٹی فائف ڈالر پر بیرل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آٹومیٹک چالیس پرسنٹ اس کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے اس کے اوپر عوام کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے عوام کوئی پرسانے حال نہیں ہے عوام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے عوام دبے جا رہی ہے عوام کو دبائے جا رہے ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ عمل کرنے کے لئے آئے ہیں اس انٹرنیشنل انڈیان جنگ کا اصل ٹارگیٹ جو ہے پاکستان کی مادنیات ہے جس کے اوپر انہوں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے چاہتے ہیں ہمارے جو پالتو جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے مختلف طریقوں سے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں کچھ بیروکریٹس کی صورت میں کچھ جو پولیٹیشن کی صورت میں اور کچھ جوڈیشری کی صورت میں ان کو استعمال میں کر کے ہم عوام کا اتنا کھانا خراب کریں کہ ان کی جو نظر ہے وہ اپنی مادنیات اور اپنی قیمتی ذخائر کے اوپر سے نہ جائے وہ صرف اپنے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے تک ہی محدود ہو جائے عوام کو اس قدر دبا دیا جائے جب تک یہ پالیسی محبت وطن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی محبت وطن لوگ متحد نہیں ہوں گے وہ اس بات کے پر اکھٹے نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی فوج کی جو اکسیڈت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کے اندر میں پاکستانی عوام کے ساتھ میں پس رہی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ جو اس میں مین کردار جو ہے جنرل صاحبان کا ہے ان میں سے بھی جو انہوں کچھ لوگ جو انہوں وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو مگر کچھ رولز ریگولیشن اور کچھ وفاداریوں کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے اس آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ اسیمبلیاں تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں تو کہیں اس سے بھی آپ واپس تو نہیں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو بھی ہوگا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے پر ہم اپنا وقت کیوں برباد کریں اس وقت تو ملک کی بربادی ہو رہی ہے اس کے پر آپ بات کر رہے ہیں جی سیون جی سیون نے جو ہے وہ رشیا سے لاک کر دیا ہے ساٹھ ڈالر پر بیرل کے اوپر بھائی یہ بھی جائیں ہے نقص میں نہیں ہمتہو ہے رشیا ظایٰ نہیں دوسری دفا جاнуть آپ کو دیکھ کر رہے ہیں خریف بھیانات دے کے اب ان کو کو بے қکاف نہ بنائیں ہاں کہ نہیں رشیا میں دے کا جائیں دوسری دفا جائیں تیسری دفا جائیں بات کریں ماپی مانگیں اس سے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم امریکہ کے بادس میں ہوں نے غلطیاں ک?", ہم آہندہ نہیں شود گ Engineer Рشیا 에서도 آپ خواب سے کروں گا ہے ہم رشیا کو بھی دیں گے رشیا ہماری بینیفٹ میں رہا ہے تکنلوژی سکتا ہے ڈیفائی تکنلوژی بپری کامید اکنی کو پتا ہے ہمارے آیت شریف میرے دعن میں نہیں ہے میں آپ کو سنا تک قرآن شریف میں پہاروں کے اوپر سونے اور دیگر کا جو ہے وہ گولڈن اور اس طریقے کے جو ہے نا مادنیات کا ذکر موجود ہے وہ ہمارے پاس پہاری لاکھوں لاکھوں ایکر سے زیادہ پہاری علاقہ ہمارے پاس موجود ہے جس جس کے اندر نا اس میں مادنیات موجود ہے بہت سی جگہیں ایسیوں کی جو ان کو پتا بھی ہوں گی مگر وہ بیٹھے ہوئے چھپ کر کے نہیں نکال لیں اور چوڑیاں کر کے کھا رہے ہیں جیسے ایڈرکیڈک میں کمیشنوں کا بازار گرم ہوا ایسی طریقے سے جو انہیں دیگر معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں چلے ابھی آپ کو خوشی ہو رہی ہے اس پیش کے اوپر آنا ہوگا ان کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو ترقیہ افتہ ملکم کیسے بناے کتنے سالوں میں بناے اور کس طریقے سے بناے اس کے اوپر ایک پیش پہ آنا ہوگا آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت رہی ہے کہ ہمیں رشیہ ڈسکاونٹڈ پرائس پہ آئل دے گا تو سمر عوام تک جائے گا سر مجھ مجھے ہوگی اس وقت جب چو چالیس پرسنٹ ڈسکونٹ ان کو ملا اس میں بھی عوام کو ریلیف ملے اور مجھے خوشی ہوگی اس وقت بھی جب رشیہ ان کو دے گا اور اس میں سے بھی عوام کو ریلیف دیں گے مگر صرف اب رشیہ سے ریلیف لینے کے ساتھ یہ بات بھی ان کو کرنی چاہیے کہ ہمیں لوکل کرنسی میں چاہیے جس طرح انڈیا اور دیگر ممائل کے ساتھ میں اس کا ہے ہمیں لوکل کرنسی میں بھی چاہیے کیونکہ ڈالر کی گلامی ہمیں برباد کر رہی ہے اور ڈالر کی گلامی سے ہمیں نکلنا پڑے گا آخر کب تک ہم ڈالر کی گلام بنے رہے گے جب آہ کیونکہ ہم جا رہے تھے جب میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر خان صاحب سے مذاکرات ہو جاتے ہیں اگر ایک پیج پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اوورال مور کا فائدہ ہے ابھی میرے پاس ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے آآ آیاز سادے کی آپ رہنمائے مسلم لیگ نواز انہوں نے کہا کہ ہماری پی ٹی آئی سے مذاکرات جاری ہیں اور کمنگ منت انہیں ذمہ داری دی ہے کمنگ منت بلکل انہیں ذمہ داری دی ہے نوار سے صاحبی وطن واپس آ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے کہ چلے دی اگر بیٹھ جاتے ہیں سب یہ اچھا ہے مگر یہ اچھا اس وقت ہے جب یہ بیٹھ کے کرپشن نو کرپشن پاکستان کے اوپر مذاکرات کریں کسی ایک پہ اور جو کرپشن ہوئی ہے اس کو لے آنے کی بات کریں ہم ہم اینا ہو کی بات نہ کریں اس کے اندر پر کرپشن چھپانے کی بات نہ کریں ہم تو یہ اچھا ہے ورنہ تو یہ ویس جائے گا پبلک قوم کا ٹائم ضائع ہوگا حاشمی صاحب آپ نے کہا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور اندر ہی اندر سے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور کمنگ منت سابق وزیراعظم نواز شریف صاحبی وطن واپس آ رہے ہیں آتے ہی خان صاحب سے ہاتھ ملانا ہے دیکھیں میعہ نواز شریف وہ شخص ہے کہ جب عمران خان صاحب جو نا لاہور میں جو حادثہ ہوا تھا وہ سب سے پہلے وہ شخص تھے کہ جو عمران خان صاحب کو ملنے گئے آپ ریکارڈ اپنا آپ درست کر لئے ہیں بے نظر بھوٹو صاحب جب شہید ہوئیں تو نواز شریف وہ شخص تھا کہ جو سب سے پہلے خاندان سے پہلے پہنچے وہاں پہنچے پرنڈی میں تو وہ ایک نرب جلکہ بہت ہی بہت ہی اتحادی آپ کے ناراض نہ ہو جائیں ان سے پوچھ کے مشاورت کر رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں نواز شریف صاحب جب پہنچیں گے نا تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں ان کی اپنی پالیسی جوتی ہیں سر اتحادی آپ سے سیٹے چھوڑ دیں گے آپ چکوپہ چلی جائے گی سر میری بات سنیں نا اکتوبر میں الیکشنز ہونے ہیں دو چار مینے گیا چھ مینے گیا جو بھی ہے مولانا فضل الرحمان دھللے سے کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے آپ کو علم ہوگا نواز شریف صاحب پتہ مشاورت تھے ہیں اس ٹیم جو ہے سفر جو کر رہی ہے نا مسلم لگ نون کر رہی ہیں اچھا نہ مولانا صاحب کر رہے نا زرداری صاحب کر رہے نا گوھر دوزہ کر رہے ہیں نا ام کیوم کر رہی ہے ہم اب ام کیوم کو تو آپ مل رہے ہیں نا آپ کا کراچی کے ایڈمیسٹر بنا رہے ہیں نا انہیں اور وہ اپنی ڈیمانڈز ان کی پوری ہو رہی ہیں ساری تو مسئلہ ہے کہ آج آج پریشان اگر رہا ہے کراچی میں کسی بھی شہر کے اندر اگر پریشانی ہے تو وہ نون لک کو پریشانی ہے ہم اس کا اس کے ورڈ بینک کا پریشانی ہے ان کے لوگوں کو پریشانی ہے ہم کہ آج آج آکنبہ لے کے ہمارا وزریعظم جو نا لگتے ایسا ہے کہ جیسے وہ نون لکا وزریعظم ہی نہیں ہے تو بات یہ کہ پریشان تو ہم لوگ ہیں نا یہاں پہ پریشان دوسری پارٹی تو نہیں ہے کوئی بھی لیکن جب اور اس کا جو تمام پرابلم جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ نوازشف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں ہم نوازشف صاحب جب واپس آئیں گے اب اب دیکھیں نا انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ آیا صادق کو سیاسی امور کا بنائے ہم نا کمام سیاسی جو نا کمام سیاسی کیونکہ آیا صادق جو ہے وہ طبیعت ٹھیک ہے نوازشف صاحب نہیں وہ دیکھیں ان کا علاج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلد وہ واپس آ رہے ٹھیک ہے نا یہ اور یہ کہہ دینا ہے غلط بات ہے عمران خان صاحب نے خود بھیجا تھا اور چیک اپ ہو رہا تھا ان کی یاسم راشتہ صاحبہ نے ان کا اپنے جو فیصل جو این کے اپنے ڈاکٹر جو ہے ان کی رپورٹس کے اوپر بھیجا گیا تھا اور وہ تمام دنیا کو پتا تھا یہ نہیں کہ ان پوری دنیا کو پتا تھا کہ نوازشف صاحب کی حالت کیا تھی اور اگر نوازشف صاحب یہاں رہ جاتے تو اللہ تعالی میرے موہ میں خاک میں نے سنے میرے موہ میں خاک تو وہ تو انہیں تو مارنے کی پلاننگ تھی یہاں پر اچھا ہاں بلکل مارنے کی پلاننگ تھی اور سلو پوزن دیا جارت ہونی یہاں پر مارنے کی پلاننگ تھی انہیں سلو پوزن دیا جارت ہیں ان کے اوپر مضاب دیا جارت ہے ان کے اوپر مضاب دیا جارت ہے دیکھے آج مجھے بتائیں آپ پاکستان کے تمام سہسدانوں کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان پر جو اٹیک ہوا اس کو بھی آپ اس پر کنڈیم کرے نا کس کے عمران خان ساپے بھی جان لیوا حملہ ہوا تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جان جو حملہ ہوا ہے اور جو جو ہمیں طریقے کار بنایا گیا اور جس طرح سے یہ ایک مضاب بنایا گیا آپ نے کہا تھا کہ یہ خود ہی مضاب بنے یہ خود ہی مضاب بنے نا تمام چیزوں پر یہ ہم نے مضاب تو نہیں بنایا ان کا اب یہ کہتا ہے کہ عمران اسمال کے چھے گولیاں لے کر لائی اسے گاڑ کو جا اتنی گولیاں لگ گئیں فلانے کوئی غریب آدمی مر گئے گولی لگنے سے باگ سارے صحیح رہے ہیں تو مسئلہ دیکھیں انہوں نے اپنی آج عمران خان صاحب نے کیا ہے نا کہ میں نے یہ غلط کیا میں نے وہ غلط کیا مرحام خان سے شادی غلط میں نے غلط کی میں نے آرمی چیف کو جو ایکسینشن دی وہ غلط میں نے کیا میں نے فلان غلط کیا میں نے فلان تقریبا تیس سے پیتیس جو پوائنٹ ہیں جس کے اوپر آج میں فیس بک دیکھ رہا تھا ان کے شوشل میڈیا اس کے اوپر انہوں نے کہا دی میں نے غلط کیا انسانی وہ نہیں ہے جو اپنی غلطیاں کرنے گا وہ ایک ملکہ وزریعظم ایک ملکہ وزریعظم تمام چیزوں کہتا ہے میں نے غلط کیا میں نے غلط کیا اور آج بھی وہ مجبور ہیں آج بھی عمران خان مجبور ہے کیوں اس لئے مجبور ہے کہ اس اچھی طرح پتا کہ پروینزالح آڑی اس کا ساتھ نہیں دے گا اس اچھی طرح پتا کہ میرے ساتھی دبل گیم کر رہا ہے لیکن آج 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 عمران خان فیصلہ کرے اور اسے ہٹائے وزریعظم کئی جہاں سے نgi بوٹ جایتا ہے امران خان کے اپنا وزریعظم اب جوت کے لئے ہوا ہے اپنا وزریعظم کئی لے کر آیا چلے ابھی میں گرما کروں کو کہا ہے لے اپنا خان کو لے لے خانہ حشمی صاحب اصدق وہ سب تو کہہ دیا ہے کہ وہ پرانی ترخواہ پر کام کریں گے سارے لوگ اور آج بھی ترخواہیں لے رہے ہیں ہیں ان کے ترخواہیں بواپر کیوں ترخواہیں آج کرے آج اعلان کریں اپنے امنیس کو کہ آپ نے طرحیں نہیں لینی ہو آپ دیکھیں وینا رکھیں آپ nou پاڑیں آج کریں بھائی آپ کا اسم نہیں کر رہے ہیں آپ آج اعلان کریں اپنے امنیس کو کہ آپ نے طرح نہیں لینے؛ انگ لوگ تکاڑیں لیکن ریزان کارک vineبال خماعی اسم ٹھالحڈی سینٹر میں آپ بھروف دکھایں کمگن country سلانی ہے چیپا ہے ایدی ہے آج یہ اعلان کریں تمام امینیز اپنی درخواہیں وہاں پہ جمع کر رہے ہیں چلے چلے نیکس سٹوری 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 میں حاشمی صاحب ایک سٹوری پیس پہ بھی مجھے آپ کا جواب چاہیے نیب نے ساتھ دار کے اساس بحال کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف اداروں کو مراسلے جاری کر دی یہ ریفرنس زہر ہوا تھا دو ہزار سترہ میں وہ غلط ہے نا وہ مطلب وہ بھی کلیر ہو گیا ہے نہیں کلیر گلت تھا ہی گلت کلیر کیسے ہو گیا ان کے ان کے احساسے اس کے مطابقے کوئی ان پر کرپشن کو نہیں ہے وہ سادک اور امین بھائی کاروباری کاروباری لوگ ہیں یہ آپ بلکل 100% وہ سادک امین ہیں آپ لوگ خود کو انر امین ہیں نواشر سادک امین ہیں چباشر سادک امین ہیں ہمارے تمام لوگ سادک امین ہیں ایک شخص سارا کچھ کرنے کے بعد سادک امین ہیں ہمارے سادک امین ہیں اس لئے ڈاکٹر رزوان کا قتل ہو جاتا ہے اس لئے اس لئے اس لئے شریف کا قتل ہو جاتا ہے بھائی انکواری کراتے ہیں آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے آپ نے چار سال پورے یہ گیم کریے صبح اڑتے تھے شام اڑتے تھے نواز شریف مریو نواز نواز شریف مریو نواز کسی کے کہنے پہ ہوئے تھے کسی کے کہنے پہ ہوئے تھے اب امران کری چیک ہے مطلی کیا ہمارے سادک امین ہیں آپ ایک ایسان جھوٹ تھے کیوں جھوٹے کہے تھے سلیم سچوانی صاحب آپ لوگوں نے وہ کہہ رہی ہے یہ سب جھوٹ تھے تو نیب قوانین میں تبدیلی کی ضرورت کیوں بڑھیں ان کو کیوں نیب قوانین میں تبدیلی کر کے یہ لوگ نینار ہو لیا لائے پرانے قوانین اس کے زیادہ مقدمہ چلیں اس کے بعد میں یہ بات کریں کیوں بے فضول کے جھوٹ بولنے یا اور مردہ آئے جانا کوئی کام نہیں آئے گا میں قرآن شریف کی قائد شنا دوں آپ کو اس موضوع کے اوپر اور یہ دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دور آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے اب آپ سوچیں کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں ہمیں مرنا ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے اس کے حضور میں ہمیں بتانا ہے ہم نے اس دنیا میں کیا کیا ہے ہم نے جھوٹ نہیں ہم جانے جھوٹ ہو سکتے ہیں اللہ کرپ ایک منہ میرے باپ ہم یہاں پہ شروع ہو سکتے ہیں ہم یہاں پہ کرپشن نہیں کی ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میرے لیڈر نے کرپشن نہیں کی یہ کہتا ہے کہ ان کے لیڈر نے کرپشن ہے اگر میں جھوٹ ہوں گو تو مجھے گوائی دے مجھے اللہ کے حضور میں بولا پڑے گا کہ بھئی تم نے کس بحث کے اوپر کہا تھا کہ تمہارا لیڈر نے کرپشن نہیں کی جو کہ تمہارا لیڈر کرپ ترین تھا مجھے اس کی بھی جواب بھی ہی کرنی پڑے گی ان کو بھی اس چیز کی جواب بھی ہی کرنی پڑے گی تو آپ دل سے کیوں ہم کے لیڈر کرنے گی بھی 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 اس کی بھی آپ کو ان کوئی کرپشن نہیں کی اللہ کی رحمت سے جو میری نظر نے سائل پہcą نیم عاشم صاحب نہیں میں بتا دے تو آدم صاحب وزیراعظم نواز صحیح صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی اللہ کا نام میں آپ نے اسے نہیں کی کرپشن اس کا جواب دوں ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشو کے جواب دے آپ نے اس کا جواب آپ کسی کے گواہ بن رہے ہیں میں بتا رہا اس کا جواب دیتا ہوں ایک ادارے میں گئے تو وہ جو نا اس کا جو پی اے تھا نا اس نے کہا یہ جو اندر بیٹھا رہا ہے صاحب جو ہے یہ رشوت لیتا ہی نہیں ہے بہت بڑا اماندار آدمی ہے اچھا میں نے کہا یہ رہو گا اماندار تو بعد وہ مجھے کہلے ہیں آج میں پیسے ویسے تو ہم لوگ لے کے دیتے ہیں نا تو وہ تھوڑی ہاتھ سے پکڑتا ہے پیسے ہم ایکانومر ڈال دیتے ہیں یہ کون سے اُدھر لگل جاتے ہیں وہ کنیش کر رہی ہے؟ یہ نواز شیر صاحب کے لئے دے رہ incarceration ندیم بابر کو سزا کیوں نہیں ملیں کیا ghee کو سزا کیوں نہیں ملیں گوگی کو باہر کیوں بھیجے اپنی حکومت میں یہ ساری جوابوں میں دے رہنگ ہے اگر کربشان نہیں کیتے اس ملٹا اٹرابہ نیence فراہ صاحبہ بہت جائے اسے کلمہ työ how day کل میں ہستی پڑھ رہا تھا پوری کہ کس طرح سے وہ گئے وہاں پہ بابا فریش شکرگن صاحب کے مزار پہ کہاں ملاقات ہی ہوئی کیسے ہوا کیا ہوا سارا میں کل پورا پڑھ رہا تھا میں کل ایک اور آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا جنہوں نے نکاح جو ہے نا ان کا نام بول رہا ہوں سار یہ یوٹیوبر فیک بھی بول رہا ہے نہیں بھائی وہ نہیں یہ بات سنتو لو اپنا عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اپنا خانہ کعبہ میں کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو رسول صاحب نے کہا کہ اسے تھپڑ مارو اس کے اوپر جن مولانا نے نکاح کر رہا تھا نام کیا ان کا مولانا کہا کل اس نے یہ اپنے یوٹیوب کے پر تقریر میں کہا کہ سارا چھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے عمران خان کو لگا لیں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو بلکل غلط بات کی ہے انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے غذاب کو نازلے آپ نواز شریف کی صادق اور امین اور امانداری کی قسم کھاتے ہیں بلکل میں قسم کھاتا ہوں بلکل نواز شریف صادق امین ہے اماندار ہے شہواز شریف صاحب کی امانداری اور زہانت پر قسم کھاتے ہیں بلکل ہندر پرسن سر بس اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو پہنچے نیف قوانین دوبارہ جو انہوں نے ترمین کیے وہ واپس بحال کروا تھے اگر یہ سچے ہے تو اگر ان کی قسم سچی ہے تو جھوٹی قسم لیے سر آپ پیسے دیسکتے ہیں اگر اگر یہ سچی ہے تو یہ بہت در باغت ہے نیاب پڑھا ہے کہ کتنا ساتھی ساتھی بھائی سنیں نیاب پڑھا ہے جو آنا بھائی مانی بھائی سنیں امان دارہ سب معلوم پڑھا ہے سن تو لے پہلے سن تو لے پہلے دیگے 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 الباب ہمٹی شاہد چاہ condition نیب بھی اس منہ کا مام ٹھیک بدل ہے پاکستان لپن پندر ب determination آپ اہ ف ا ا ا ا ا ا اپ ڈچپ نرے پانٹی کرپسن ہونہوں کو انہوں کا راڑکگیا ہے پاکستان لپن پنچ و constit verein سار چار سو عرب سے اوپر کی نیب نے ریکووری کی خان ساتھ نے دولتے ہیں ان کے دول میں کچھ بھی نہیں ہوئی ان کے دول میں کچھ بھی نہیں ہوئی ساجر بھائی وہ خاتون کا نام تھا جنہیں پی ایم آس میں بند کر رکھا تھا عمران خان نے جن کے وجہ سے بلیک مل کیا تھا اسے چیئرمین کو جس سے جاوری جس کی ویڈیو بنی ہوئی تو اس خاتون کی نام بھول رہا ہوں اس کا جو نا اسے کیوں رکھا تھا سار چاہتا آپ نے پی ایم آس میں بھی بتا دیں مجھے آپ آپ نے پی ایم آس میں بھی جس سے یہ باتیں وہ عورت کر رہی تھی وہ عورت کو زیب دتا تھا اے اس طریقے کی باتیں ہیں آپ شور گول پچھواتے ہونا صحیح وہی ویڈیو پورے یوٹیوب کے پر تھے سر آپ چلوا ہے اس ویڈیو کو اچھا اسے کہا گیا اچھا اسے 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 کہا گیا نیف کے قوانین بنتے ہیں نا وہی کا قوانین ہم نے بنائے اس میں کوئی چینجری کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں اچھا آگر تبدیلی ہوتی ہے نا تو عمران خان کو نو کروڑ کا جو بھی بھیجا انہوں نے لیٹر ریکوری کے لیے تب کہ یہ ہر جگہ سے ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ فلاں بھی رہا فلاں بھی رہا فلاں بھی سارے بے گناہ لوگ سے بے گناہ لوگ سے میں بیٹھ کے کہیں مجھے عالی عوضہ مل جائے اور میں کہوں فلاں کو پکڑ لو فلاں کو پکڑ لو فلاں کو پکڑ لو تو جو غیر قانونی آپ پکڑیں گے یا غلط پکڑیں گے تو انہیں چھوڑنا پڑے گا یا یا ان کے پر کیس حتم کرنے پڑیں گے آپ کیونکہ وہ غلط کیس بنائے گئے ہیں نا چار سال یہ تو کیا کیا ہے چار سال کرتے نا ثابت کرتے کیسوں کو سار نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئے نا وہ خلاف اسلام ترامی ہوئی ہیں ہم ہم کہ پچاس کروڑ تک کی اور اب یہ بھی آ جو ہے سنیں پچاس کروڑ تک کی کرپشن آپ کو اجازت ہے ہم آپ کر سکتے ہو اپنے بیوی کے نام چلے آخری اپنے بینوئی کے نام میں آتا ہوں آپ کے پاس آخری 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 سٹوری ہے آج عرشد شریف صاحب کی سو موٹو پر آج ہیری ہوئی ایف آئی ایر کہا ہے کہ کہا ہے آہ ہوم منسٹر ابھی تک وہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے اس پہ سوالی ہے نشان کس کی بات کرتے ہو تم کس کی بات کرتے ہو بی ٹیم کی کس کی بات کر رہے ہیں آپ مطلب آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہی ہم نہیں بانتے ہیں اور بھائی جو فیصلے کرنے والے بنے نا فیصلے نواز شریف کے لیے علیدہ قانون ہے اور عمران خان کے لیے علیدہ قانون ہے اگلے تاریخوں پہ ادلیہ پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں یار ادلیہ پہ الزام نہیں لگا رہا میں ان شخصیت کے اوپر الزام لگا رہا ہوں ادلیہ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہم لگا رہے جو نا کوئی بھی لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے علیدہ قانون اس کے لیے علیدہ قانون بڑی شخصیت کا کینیا میں شہابت ہوئی تو آپ لوگوں نے کیا 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 نہیں لگے کترے 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 صحفی اور شہید ہوئے ہیں ان کے پر کوئی نہیں بولتی عدلیہ ہم یا یا یہ اے 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 کی صحفی یا اس کے وہ وہ جو خاتون جو ان کے ٹرالے کے نیچے آئی ہے ہم اس کی بھی تحقیقات کرے نا سپریم کورٹ کہ وہ وہ نیچے کیسے آئی ہے ہم اور اس نے کساں نیچے دیا تو آپ لوگ کیوں سے بھاگ رہے تحقیقات ہم نے تحقیقات مکمل کر کے دی دی رہی ساری وہاں پر انویسیگیشن تو ہے جو سوالیاں یا ارشا سلیم جو نا اے 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 ایک چینل کے مالک ہے پاہ موز پر تھیرا وہاں پر پر بلے وہ جو ابھی لارا تھا عرشا شریف جو لارا تھا کیونکہ انہوں نے اسے اے 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 جو چینل تھا اسے ان کے واجباد نہیں دیے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو پیسہ بچتا تھا اس نے کہا میں ساری اسٹوری لے کر آ رہا ہوں ان کے عمران خانہ خلافہ آ رہی تھے اسٹوری ساری لے کر آ رہا ہوں اور کیا نہیں اور کیا وہ یقین کا علاقہ تھا اسے ناستر پڑھا دی انہوں نے کس نے داخل کیے تھے؟ کس کے؟ آپ کی حکومت تھی اس پر ایف ای ایر کون کٹوان رہا تھا کون اس فکر رہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ یا ابھی جو صواتی بہم نے کٹوائی ہے کہیں؟ صواتی بہم نے کٹوائی ہے تو آپ کی حکومت ہے لیکن ہے کون چھتے نام لے نون لکھا ہے نون لکھا ہے یا سلیم نے کٹوالی نام لے آپ سلیم کی بات کر رہے ہیں جنرم فہتر نسیر کی بات کر رہے ہیں ہماری فوج اس میں انوال میں ٹھائی نہیں کوئی ہے تو پھر آپ کٹوالی ہیں سالتی بھائی کٹوالی ہیں لوگوں کا جذب ہے جب فوج کے خلاف آپ باتیں کریں گے جذبات کے اندر آگے لوگ کٹوالی ہیں ہماری فوج کے خلاف بات کرتا ہے ہماری فوج کے خلاف بات کریں گے لوگ کٹوائیں گے بھائی نواز ملچہ پر مسلط ہو گئی فوج کی یہ جو وردی ہے دیشت گردی ہے کہ نعرے لگوانے والی مریم نواز ملچہ پر مسلط ہو گئی اور ہم فوج کے حمایت ہیں بھائی ماجی کو چھوڑ آج کی بات کر رہے ہیں دو آزار ملچہ پر مسلط ہو گئی جب سیاچین چنگوں پر فوج دو آزار بھائی کی بات کر رہا ہے سیسن پر ہزاروں پر مسلط ہو گئی مازرت کر رہے ہیں مازرت کریں گے مازرت کریں گے مازرت کریں گے مازرت کریں گے مازی میں آپ لوگوں نے زہر اگلا تھا فوج پاکستان سب کو مازرت کرنی چاہیے نہیں نہیں آپ اپنا بتا ہے کہ نواز صاحب آپ مازرت کریں کس ہے؟ میں کیوں کہوں گا؟ ان کے ہر اسٹیٹمنٹ ہمارے لیے تو یہ آپ شخصیت پرستی میں مفتلا ہے ہم چاہیے نہیں ہمارا کہہ تو رہے ہیں یا تاتیب نہیں سن میعان نوازشف نے جو باتیں کی آج وہ باتیں سچ ہو چکی ہیں آج وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں ساری جو نوازشف نے باتیں کی انہی ہمارے راصتی valleys جو جس نوازشف کو بات سنیں جس نوازشف کو کو لوگ غلط کہتے تھے آج وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں عوام کو پناہ چل چکا ہے کہ نواز شریف صحیح کہتا تھا جو بھی کہتا تھا مجھے تھوڑا سا دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ غلط ہوا جو ہوا اداروں کو بیچ میں نہیں گسیٹنا چاہیے تھا نواز شریف نے گسیٹا دیکھیں وہ ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے ماجر کی ہے انہوں نے دیکھیں اپنے بیانات میں کہا ہے کیا یار آپ پرانے ریکارڈ لکال کے آپ نے کہنا ہے نا آپ کیا کہا کونسی مادرت کرنے ہیں آپ لکال لیں ساری باتیں کونسی تاری آپ کہیں ان کو مادرت کرنی چاہیے کیا نا آپ کہیں جس نے بھی اداروں کے خلاف بات کی ہے جس نے بھی آتا ہوں نا ان سے پوچھتے ہیں آپ دیکھیں 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 میری ایسی نواز شب کی نہیں ہے میرا وہ قائر ہے اگر وہ غلط کریں بھی آپ اس کے ساتھ نہیں نہیں وہ غلط نہ کرتے ہیں نہ کریں گے یہ آپ کا ایمان ہے جس طرح یہ ان کا امران کے بارے میں اس طرح ہمارے بھی ہیں اگر کوئی غلط بات کریں گے اگر ڈالہ کے بارے میں انہوں نے کیا گے بارے میں انہوں نے کیا گے انہوں نے کہا اگر اتادی کو آپ سے متفق کیا آپ سنیں خان صاحب نے کہا اگر اتادی کی باتیں جن سے ہم متفق نہیں ہیں اس کے اوپر بیانت دینے کی ضرورت نہیں ہیں آپ لوگ خاموش رہے ہیں تمہل کا مدارہ کریں آیم آش就ہران میں کامشی ہے لان ڈoglozدھلہ آمدھالی موانثس نمیل تو ہیں آپین کے ساتھ ڈالی ایساں میری ایک میری اینکر آپ مرایم نواز ملاد بات whispering جن کبيی مرایم نواز تمام آپ سایچے ثابت ہو گیا ، آن آن آنا شاқ فاہز گلیٰے مریم نواز کے خلاف ٹیس نے وجل آہ آہ آ پھلاو آہEu آآ آ آ آاد آر آڈ آآ آ گار ساکر نصار کہاں پہ ہیں مقصود چپا دیا ہے ساکر نصار کہاں پہ ہیں اور یہ بلا دو ہے تمہیں اس کے علاوہ تین چاروں پہ سالوں کے سائر پاکر دیئے گئے پاکستان کا سنہری دور آرہا ہے آ گیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ لاسٹ میں ہے سلیم سچواری صاحب اب آپ میں چاہوں گا عشد شریف پر آپ لوگ کیپی کے حکومت نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ لوگ نے کہا تھا تو سہولتکار کہیں آپ لوگ تو نہیں ہیں سر ان کے سہولتکار پھر یہ بات ریپیٹ ہو کہ ان کے سہولتکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو دوبائی سے نکلوایا ان کو ویزا ہے ان کے بیس دن کا ویزا موجود تھا آج ٹی وی پر کاشی و ابباسی کے پروگرام میں دکھایا ہے آرہی کس کی بات کرتا ہے یار کائر آپ نے دکھایا ہے آپ سے ویزا موجود ہے آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ ایک اور ان کرنے لکھا ہے ٹی وی کے اوپر ایر بھائی کے مالی لگے گئے ہیں وہاں سے 20 دن کا ویزا موجود ہے اس کا ڈاکومنٹری پرو موجود ہے اس کو وہاں سے نکلوایا دوبائی سے وہ اس کا ذمہ دار ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کے تانے والے نولی کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے ان کا ویزا 20 دن کا موجود ہے اور ان کو نکلوایا وہ اس کے ذمہ دار ہے واقعات کو ترور موڑ کے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہے ٹھیک ہے ایسائر ان کی والدہ کی مدعیت میں نہیں گھٹنے دہر ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے ان کی ایفائر ان کی مدعی کی موجود گیر موجود میں زبردہ سی کاٹی گئی ہے جس طرح کے خان صاحب کی ایفائر مدعی کی گیر موجودگی میں کاٹی گئی اسی طریقے کا اکیز یہاں پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چین ہندید پرسن جو ہے نا ملوی سے چین کی چین کسی ازارے میں چین کی چین کسی اور جگہ پر نا ملوی سے پر سی استرام رہے میں چین کی چین کسی سے غلط نہیں رہے لیا تو ملوی سے ارشitte صاحب کے قطل پر کو مول۔ وہ کہ میں کیا فایدہ کی ہوسٹ ہے؟ وہ ملوی کو کہا فایدہ ہے اور مجھے کیا فایدہ ہے؟ وہ بہت پہلے نے اسے چینل ہمارے خلافتا ہے یہ بھائی کہ وہ بہت پہلے دے چکا تھا بھائی وہ بہت پہلے دے چکا تھا روزانہ، بھائی روزانہ یہ بھائی دیکھتا ہے روزانہ نہیں دخائے سب نے دکھائے آپ کی پروش دکھائے ہم کیوں؟ دکھائے کہ ہم نے منع کیا کہ سی اور پھر آپ کیوں کہ بعد میں تھوک کے چارتے رہے بعد میں یہ ارشاء شریفتا جس نے امران خان کی بھی دکھائیت ہے مطلب آپ اس شہید کے لئے ایسا کہہ رہے ہیں یار منارخان کے نہیں دکھایا تھے عرشت شریف نے تو وہ تو سب کے دکھایا گا اس کی ذمہ داری ہے تو ہم تو کہتے ہیں وہ شہید ہے کیا دکھایا تھا یہ بھی بتا دیں لیکن ہمیں یہ بھی بتا دیں بات سنے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جواب بے گا ہے بات سنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے صاحب ہیں ہمارے دن سب عزیز ہیں چلے آخر میں آخری یہاں پہ آج پروگرام اقتدام ہوتا ہے آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر نوازلی صاحب کوئی غلط کریں صحیح کریں آپ اس کا حلفاں گوائی دیں گے آپ نے کہا میں حلفاں گوائی دوں گا وہ اگر غلط کریں نہیں میں یہ کہتے ہیں اگر عمران صاحب غلط کریں گے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں یہ بلکل ہنڈرپنٹ صاحب نے قائد پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ کبھی غلط کر نہیں سکتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کبھی کر نہیں سکتا اس لئے میں نے کہا کہ وہ غلط کریں گے تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا کیونکہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ غلط کریں گے ان کو پتہ وہ غلط کریں گے اس لئے وہ غلط کریں گے پاکستان کو بنائے ہیں ہمارے کائن نے پاکستان کو بنائے ہیں ہمارے کائن نے پاکستان کو بنائے ہیں برباد نہیں کیا اسے ہمارے کائن نے پاکستان کو بنائے ہیں برباد نہیں کیا میں دین پر جاتا ہوں آخر میں دین جاتا ہوں ایک ناچیز اگر خطا ہوتا تو اس کے لئے مادرک نبی جو ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں جو نبی جتنے سرزمین پر آئے آخری نبی خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں ایسا ہی ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے کہ نوار شریف صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی چوری کبھی نہیں کی ہوگی یہ سے۔ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں میں کوئے ان کے جو ناؤں کے برابر نہیں ہےے ہم تو خواہ کے ان کے جو نا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا اہلیہ وآلہ وسلم اہلیہ وآلہ میں کا نور صحی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اچھا result اخت condemning نہیں السینیسہ ہوتے ہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نوارش GG آپ ملک کے خلاف نہ بات کرسکتے ہیں نہ ملکی کرپسن کرسکتے ہیں ص Hero b회로 ڈاء اس بات کو کوئی ثابت کر دے کوئی اس بات کو کوئی ثابت کر دے کوئی اس نے ملک کو بنایا ہے دوزار تیرے میں ملک لوڈ شیڈنگ کے اندر تھا چلے مہنگی بجلی کی اگریمنٹ کر کے ملک کو ڈپوڑنے والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کو خیر خواہ ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ممکن ہے ایک ہوتا ہے سب تمام اگریمنٹ میں آج پھر اپنی بات رہ پی کروں گا تمام اگریمنٹ کا آڈٹ کروایا جائے تیس سالہ دور میں ہونے والے تمام اگریمنٹ کا آڈٹ کروایا جائے ملک کے مفادات کو بیس کر جتنے بھی اگریمنٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر گداری کے مقدمہ چلائے جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے جنہوں نے بھی ملک کو نقصان پہنچانے والے اگریمنٹ کی ہیں میں آپ کے توسع سے یہ مطالبہ کرتا ہوں جو بھی اگر سچا یہاں پہ جوڈیشری کا کوئی ایک جگہ بھی موجود ہے تو میں کہتا ہوں تحقیقات کرے سارے اگریمنٹ کے اوپر کتنے کتنے ملک کے مفاد کے خلاف اگریمنٹ پہ تمام اگریمنٹ انہوں نے ملک کے مفاد کے خلاف کیا ہے اکتوبر اکتوبر میں آپ کو آخر میں اسٹوری چاہوں اکتوبر دوہزار تئیس میں الیکشن ممکن نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اکتوبر دوہزار تئیس تک ممکن نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ایلیکشن میں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر تاخیر ہوئی امران خان کہہ رہے ہیں ہم کچھ قدم اٹھیں گے یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہ میں اس تارےر تک تیار ہوں میں اس تارےر تک تیار ہوں الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے ہی نہیں ابھی بیٹھا وہ کیا کر رہا ہے بیٹھوں ہیں نا کوئی کام پانی ہے ان کے پاس الیکشن کمیشن کا کام ہے جب بھی الیکشن کا اناؤونسمنٹ نبوے دن میں اس کا کام میں الیکشن منقض کروا ہے ماذرت کے ساتھ یہ اپنے اپنے کام کے اپنی آئینی ذمہ جائے ہیں یہ وفا کی وزیر ایسا نقبال کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے ممکن وفا کی حکومت جب چاہے الیکشن کربا سکتی ہے ان کے پاس آئین ان کو اختیار دیتا ہے ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے ہم پیسے نہیں ہے تو کہاں سے کر رہے ہیں ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے ہم لے کے پہلے ہی کہا کہ یہ جو ہے تنزلی میں عوام کو اس حد تک تنزلی میں لے جانا چاہتے ہیں کہ پبلک کا خون نچور چکا ہے اور مزید نچور چکا ہے اور جب بجٹ کا ٹائم آئے ہمیں یہ ریلیف دے رہے ہیں ہم فلانا ریلیف کر رہے ہیں اور پھر ایک مہینے کے بعد الیکشن کاری ایک بار دیکھیں کہ جھوٹے آناؤنسمنٹ کریں ملک کے دو نامور شخصیت इھنے آپ ڈاکٹر کا جزید سکھداf اسرار اور حکیم صاحب نے سب کچھ بتا دیا تھا بہت پہلے بیس پس سال پہلے مجھے اختیام کا کال دے رہا ہے نیکس بہت سی بہت سی باتیں جو ہیں نا وہ ان کے بارے میں موجود ہیں بہت سی اچھی بات کی بھی لیگا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا ماں یہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ کیا کر رہے ہو آپ اس کو چھپانے کے لئے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں اگر کسی راجعلاب بات کو تو بتا رہے ہیں اس پر یہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں بہت خصویت بات کی اسی امید کے ساتھ کہ میرا بک شادو عبد رہے ساتھ جو دس این کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ